بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیہ وآلہ وسلم محمد اکشیاء عصر تاریخ اور آپ دیکھنے ہیں ایس پی نیوز ایچ ٹی چینل بہت شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ نے اپنے قیمتی وقت نکالا آج پاکستانی سیاست کے اندر اکھار بچھار ہوا ہے آج عمران خان ایک چھوٹی زی ویڈیو پر انہیں لینے کے دینے پڑ گئی مریم نواز صاحبہ فرار ہو چکی ہیں وزرعظم نائل ہو چکا ہے اور اب ہونے کیا والا ہے اس پاکستانی سیاست اس سیچویشن کے اندر پہنچ کی ہے کہ نہ ہی کوئی دم درود کام کر رہا ہے نہ ہی بشرا بی بی کے جنتر منتر کام کر رہے ہیں اور نہ ہی عمران خان اس وقت عمران خان کو کوئی بھی جو گائر لینگ دیتا ہے وہ ہمیشہ عمران خان کے اوپر الٹی پار جاتی ہے یعنی کہ اس وقت کوئی دوا اور دوا کام نہیں کر رہی اور عمران خان کو آئے روز ایک بہت بڑا دچکا لگ رہا ہے اب خبر کیا ہے کونسی چھوٹی سی ویڈیو تھی اور کل کے دن کیوں چھٹی دینے کا بھی اعلان کیا گیا ہے یہ تمام در تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا لیکن آگے بڑھنے سے پہلے گزارش کروں گا کہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں بلائیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹس آپ تک پر وقت پہنچتے رہے نواز شریف صاحب سابق مزرعاصر پاکستان وہ کل سعودی عرب پہنچیں گے شاغی خاندان شاغی خاندان کے ولی اہد کی خصوصی دعوت پر وہ کل سعودی عرب پہنچیں گے سعودی عرب کے اندر کل پورے سعودی عرب کے اندر چھٹی جو ہے وہ منائی جائے گی عام تحتیل کا اعلان کر دیا گیا ہے اور کل کے دن پورا سعودی عرب سکول دفاتر ہر ایک چیز بند کر دی گئی ہے سرکاری سطح پر وہاں پر چھٹی ہے وجہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب سعودی عرب کے سرزمین پر قدم رکھنے والے ہیں نواز شریف صاحب کا والہانہ اور تاریخی استقبال کیا جائے گا اور یہ تمام در ٹی وی چینل پر یہاں تک کہ پاکستان کی سرکاری ٹی وی چینل پر بھی یہ چیز نشر ہوگی اس کی نشریات چلائی جائے گی اور اس ساری صورتحال کے بعد آج مریم نواز صاحبہ بھی باغ چکی ہیں یہ باغ چکی ہیں یا پھر مواجرہ کیا ہے کیونکہ نواز شریف وہاں پر پہنچ رہے ہیں اور شباز شریف صاحب تو نہیں جائیں گے ان کی پاکستان کے اندر کچھ اہم خدمات دینا باقی ہیں اور مریم نواز صاحبہ چلی گئی ہے مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ اب وہ سعودی عرب سے دوبارہ لندن واپس جائیں گی اور پاکستان نہیں آئیں گی اب یہ وہاں پر کتنے دن لگاتی ہیں کتنا ٹائم پیریٹ ہوتا ہے کیا معاملات اب مزید اس کے اوپر کام ورک کیا جائے گا یہ تو بات کی بات ہے لیکن مریم نواز صاحبہ چلی گئی ہے اور وزرعظم کے حوالے سے بہت بڑی خبر سامنے آئی آج کے دن اتنی بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ آج عمران خان صاحب کے ہوش اڑکا رہ چکے ہیں عمران خان کی سیاست کے پڑھچے اڑ چکے ہیں عمران خان کی سیاست تباہ اوپر بات ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے سب سے پہلی غلطی ان لوگوں نے کی کہ اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی حکومتوں کا غلط با دیا سوائی اور کے پی کے پنجاب اور کے پی کے کی جو اسمبلیاں تھی وہ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے توڑ دیں دوسری کہ انہوں نے کشمیر کے اندر بھی کسی سے بنا کر نہیں رکھی عمران خان نے جس طرح پاکستان کے اندر پنجاب کے پی کے اندر بنا کر نہیں رکھی اسی طرح سردار تنویر علیہ صاحب جو کی وزرعظم ازاد کشمیر ہیں انہوں نے بھی بنا کر نہیں رکھی اور یہ بھی عمران خان کی طرح بڑے ہی دلیرانہ انداز کے اندر گفتگو کرتے تھے جس طرح عمران خان نے جو جائج صاحبہ تھی اسلام بات کی انہیں جس طرح الفاظ کے اندر بلایا تھا اور یہ سردار تنویر علیہ صاحب دو ہاتھ آگے نکلی پیشی برگی عدالت میں عدالت سے جب باہر نکلیت انہوں نے کہا کہ میں ججوں کی ہوئیاں اڑھا دوں گا اور ججوں کو ٹارگٹ کیا ججوں کی الفاظ پر توہین عدالت کی ججوں کو حراسان کرنے کی کوشش کی اور عیسائی صورتیال پر آج مظفر آباد کی جو ہائی کوٹ ہے ازاد کشمیر کی انہوں نے آج جو وزرعظم ازاد کشمیر ہیں سردار تنویر علیہ صاحب آج انہیں نائل قرار دے دیئے اور دو سال تک یہ کسی بھی سرکاری عہدے یہ کسی بھی عہدہ رکھنے کے مجاز نہیں ہیں دو سال کے لیے بندہ پورا ہی ننگ گیا دو سال کے لیے یہ نائل ہو چکے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہائی کوٹ ہے اس نے کہہ دیا ہے کہ فوری طور پر انتہابات کروائے جائیں اچھا کچھ خبر سے یہ بھی سامنے آ رہی ہے اس کے بعد یہ فیصلہ سننے کے بعد فوری طور پر سردار تنویر علیہ صاحب جائے سپریم کوٹ چلے گئے سپریم کوٹ نے آپ کو احساس ہے اب یہ آپ کو فکر نہیں ہے تو دو ہفتےوں کے اندر اندر جواب دیں لیکن اب ہوگا کیا سٹل یہی ہوگا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے وجہ پیڈی ایم کی حکومت ہے اور پیڈی ایم کی حکومت نہیں چاہتی کہ سرکاری گاڑی پر جنڈا پاکستان کے علاوہ کشمیر کے علاوہ پاکستان ترین کے انصاف کا بھی جنڈا رہی ہے بھئی حکومت ہے نا عمران خان صاحب تھے تو یہ کرتے تھے آج وہ ہیں تو وہ کر رہے ہیں یعنی کہ اس ساری صورتحال کے بعد عمران خان کی سیاست اس وقت بڑے ہی نازک مقام پر آپ پہنچی ہے عمران خان صاحب زمان پاک سے باہر نے نکل رہے کیونکہ اب ان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی پلان بنا لیا گیا ہے نواز شریف صاحب کا مطالبہ ہے کہ میں وطن آنے سے پہلے میری پاؤں سرزمین پاکستان پر رکھنے سے پہلے یہ عمران خان جو ہے یہ اندر ہونا چاہیے تو یقیناً مریم نواز صاحب چلی گئی ہے شباز شریف باقی لوگوں کو نہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ عمران خان صاحب کا بریہ بس طرح گول کرنے کے چکر میں لوگ پاکستان کے اندر موجود ہیں نہیں تو شباز شریف نے جانا ضرور تھا اور جاتے بھی لیکن نواز شریف کی ہدایت تھی کہ آپ نے نہیں آنا آپ نے پیچھے کے معاملات دیکھنے ہیں اور آپ نے جلد سے جلد عمران خان کو پبندے سلاسل کرنا ہے اندر کرنا ہے طریقہ انصاف کا صفایہ کر دینا ہے اور اب دوسری آخری بات میں یہ کروں گا کہ سبائن تحابات کے حوالے سے پنجاب کے اندر سبائن تحابات کے حوالے سے موجودہ حکومت نے فنڈ تو ریلیس کا دی ہے لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ انتحابات کے صورت نہیں ہوں گے اور سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس ملک کے اندر فیل وقت تک کوئی انتحابات ہوتے ہوئے نظر آئیں کیونکہ پی ڈی ایم کی حکومت وقتی طور پر عدالت کو تو کور کر رہی ہے لیکن اندر خانے مذاکرات جاری ہیں اندر خانے منتے ترلے بھی ہو رہے ہیں اور جب منتوں ترلوں سے کام گزر گیا تو پھر پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ اپنے اکتیارات شاید استعمال کرنا جانتی ہے اور انہیں پتا جاتے چکا ہے ہم نے کون سی گین پر کس طرح کھیلنا ہے اور یہ اب عمران خان سب سے آگے نکل چکے ہیں اور بہت بڑے کلاری بن چکے ہیں اور یہی حکومت کی مدت کے اندر توسیوی کی جا سکتی ہے اور یہی حکومت ہوگی اور نظر نہیں آتا کہ اس ملک کے اندر دور دور تک کسی قسم کے قومی یا صبح انتہابات ہوں ہمارے پاس جو اپ ڈیٹ پہنچی تھی آج کی ڈیٹ کے اندر وہ آپ کے ساتھ شیئر کی رائے کہہ دیتے ہیں ضرور دیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا چینل کو بیل آئیکن کے نوٹفکیشن کو پریس کیجئے گا اپنی دعا میں میں یاد رکھی گا ہمیں دیجئے گا اجازت اللہ حافظ